موسیقی 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 تو یہ بات یاد ہے پائے سے یہ سوپا ٹھیک ہو رہا تھا تو میں چھے پاپا سے کہا میں نے پاپا یہ سوپا ہے تو میں نے کہا اس کا پائے لگا دینا ہم نے کہا کہ ہم کروا دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم نے کہا یہ پائے کتنے گائیں گے تو پاپا کہتے کہ پائے تو سیک ملتا ہے جیسے چار کا آٹھ کا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کسạo کی ضرورت ہیں پانچ کی ضرورت ہیں اس نے جیسے چار دے گا کیوں عنہ کہ پاپا سمجھے بیکری کے پائے کس کے پائے؟ بیکری کے پائے lightning ہے جو بیکریست پائے پاپا کہیں کیا پائے پاپا کہوں نے کہا رہے ہا آپ کے پائے پائے پہے ہیں ہماری ایسے کسے ہم بیٹھ کے میں نے کیمرا ریکارڈنگ پر چھوڑ دیا اور ہم لوگ بات کرتے گئے تو خیر پیزا والا بھی آ گیا تھا ہم اس کو پوچھ رہے دیکھا ہے وہ دوسری سائٹ چلا گیا تھا اور اتنی کومیڈی مطلب بات بات پہ جب شہباز مطلب میرا بھائی اور میں مل جاتے ہیں نا اتنی ہسی مزاک ہوتی ہے اتنی ہسی مزاک ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ ڈیلیور کرنے کے لیے آدھی رات کو آیا ہے اور اس کو شاید لگو جانا تھا اور وہاں پر کتے بھی تھے روڈ پر تو وہ بیچارہ کھڑا رہا تو شہباز بولتا کہ ارے وہ ڈر گیا کیا وہ جانی رہا ہے وہ اس طرح یہ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے بھائی بہن کے ساتھ کی کس قدر ہسی مزاک ہوتی ہے جو مطلب اپنے بھائی بہنوں سے اتنے کیا کہتے ہیں اٹیجڈ ہیں یا پھر بہت کلوز ہیں کسی بھی طرح کی باتیں کر لیتے ہیں تو جی بس پری سہری تو ہماری دس بجے ہو گئی تھی اور اب یہ ڈھائی بج رہے تھے تو ان لوگوں کے لیے پیزہ آ گیا مطلب آج تو بچوں کے پھل مزے تھے جو مطلب یہ زبان کھول رہے تھے وہ ان کو مل رہا تھا ماما یہ آرڈر کر دیجئے ماما وہ آرڈر کر دیجئے میں نے کہا لوٹ لو آج ایک ہی دن ماما کو تو خیر بس بچے انجوائے کر رہتے ہیں اپنی سہری اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے روزہ بھی گیا ان کا اور بیسے تو آپ سب جانتے ہیں ارہمارش کتنی ہیلپ کرا دے ہیں گھر میں بٹ کیا ہوا کہ روزہ ہے تو میں ان کو کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کبھی ان کو پیاس لگ جائے یا تھکان ان کو ہو جائے تو اس وجہ سے میں نے بس ان کو ایک روم میں بٹھا رکھا تھا کہ آپ گیم کھیلو نماز پڑو سو جاؤ اتنی بار بولا سو جاؤ نہیں بٹ وہ اپنا گیم کھیلتے رہے تو کچھ کیا ہوا نا کہ آدھے سے زیادہ کام جو ہوتا ہے اور ہم بہت ہیلپ کرا دیتا ہے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بد نظر سے بچائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا آج تھوڑا آپ دیکھیں گے آگے آ رہا ہے جو افتیار کا ٹائم تھا اس ٹائم میں جو میں ایک پرابر ولوگ کرنا تھا وہ میں نہیں کر پائی کیونکہ سب کچھ ہی مجھے کرنا تھا میری ممی وغیرہ ہیلپ کرا رہی تھی سب کچھ مدرین لاؤ بھی آئی گئی تھی تو انہوں نے بھی آکے مجھے ہیلپ کرایا تو کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ جلدی ہمیں دستہ خان لگانا ہے یا کچھ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا کیا ہو گیا نا میں اس چیز میں لگ گئی میں شوٹ بھی کر رہی تھی اپنے ہاتھ میں میرے پاس کیمرہ بھی تھا بٹ روزے کا بھی ٹائم ہو گیا جلدی دیکھنا کھانا لگانا اور میں پانی رکھنا بھول رہی ہوں کبھی کچھ کر رہی ہوں آدھے دھورے کام ہو رہے ہیں اور بس میں اتتی زیادہ سٹریسڈ ہو گئی تھی کہ کچھ بھی میں شوٹ نہیں کر پائی نہ پروپر سے میں آپ کو دکھا پائی آپ آگے دیکھئے گا انشاءاللہ تو خیر بس یہ نیکس ڈے ہو گیا تھا اور میں آگئی تھی کچن میں تو جب اس آج کا منیو تھا کہ آج بٹر چکن بٹر نان اور بن رہے تھے سی کواب ساتھ میں جو ہوتا ہے افتاری کے ٹائم میں تو فروٹس میں نے کٹ کر لیے تھے فروٹس سیلیڈ ویڈ آئیس کریم میں نے بنائی تھی اور ساتھ میں انڈے کے جو پکوڑے ہوتے ہیں میں نے وہ بنائے تھے ساتھ میں تھوڑا سا مینگو شیک بنائے بٹ میں دکھا نہیں پائی اتنی پروپیشن کر رہی تھی اتنا زیادہ بیچ میں میرے ہزبن کے کال بھی آ رہے تھے کی کونسی آئیس کریم نانی ہے تو میں کہتے ہیں جو بھی ہے لے کے آجاؤ مجھ سے مت پوچھ میں بہت بیزی ہوں تو تھوڑا سا نا ایک اسٹریس ہو جاتا ہے انسان کو کی کیا کریں کیا نہ کریں جو ہو رہا ہے کر دو جلدی سے بچوں کا روزہ ہے مجھے بلوگ سے زیادہ یہ ہو رہا تھا کہ بچے ٹائم پر کھا لیں اور مطلب روزہ ہے سب کچھ تو خیر بس یہ میں تیاری کر رہی تھی اور ساری پروپیشن کیا ہوا نا میں نے صبح ہی کر کے رکھ دی ہافڈن خیر جو یہ تھے مسالہ بنا کے رکھ دیا میں نے اور آٹا گون کے رکھ دیا تھا اور ہاف میں نے بٹر چکن کا بھی کر دیا تھا تو بس ممی پاپا بھی آ گئے تھے اور سب بیٹ گئے تھے تو خیر بس بچے سے میں پوچھ رہی تھی روزہ تو نہیں لگ رہا ہے سب کچھ صحیح ہے نا کچھ فیل تو نہیں کر رہے بچے کہہ رہے نہیں مممہ سب کچھ صحیح ہے تو خیر بس یہ میں تیاری کر رہی ہوں بٹر چکن کی اور یہ مجھے پیاس میں نے اس کو براؤن کرنی ہے بٹر میں اس کے اندر بوائل ہو رہے تھے ٹماٹر یہ میرا کباب کا مسالہ ریڈی ہو گیا چکن بٹر چکن کے لیے اور یہ آٹا گون کے میں نے رکھ دیا اور بس ممی کچھ گفٹس وغیرہ لے کے آئیں تھے بچوں کے لیے اور ایدی جو ہوتی ہے ایک ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے تو وہ سب کچھ ممی لے کے آئیں تھی اور بڑی اس سے کہہیں تھی ارے میں کچھ بھی نہیں کر پائی کیونکہ ہم لوگ بینگلور میں اور ہیں ویسے سہارنپور میں تو ہمیں کہتے ہیں اگر ہمیں سہارنپور میں ہوتی نا تو یہ بھی لیتی وہ بھی لیتی میں نے کہا ممی یہی کر دیا بہت ہے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی تو ہمیں کہتے ہیں کیوں ضرورت نہیں تھی جب تیری بیٹی ہو گئی ہے جب شادی ہو جائے گی پتہ چلے گا تو خیر ہم تو اپنی ماں کو بولیں گے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں تھی وہ محبت ہوتی ہے بٹ کیا ہوتا نا بیٹی کے لیے تو ہر ماں کرتی ہے تو وہ اتنا سب کچھ لے کے آگے اور اس کو بھی کریں تھی یہ نہیں کر پائی وہ نہیں کر پائی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو جی بس ممی نے پورا سمان نکال دیا تھا اور میں نے کہا اچھے ہاں پر لگا دو اس کو تو ممی نے کہا نہیں نہیں اس طرح تھوڑی نہ میں نے کہا رہے لگاؤ اور بس یہ پلکل ممی نے بری کی طرح سجا دیا تھا اور یہ کچھ ڈرائی فروٹس اور سوائی روحفزہ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دیتے ہیں ایت کے لیے بچوں کے کپڑے تھے ایت کے لیے ہانیا کے الویدہ جومے وغیرہ کے لیے کپڑے تھے اور شرٹس وغیرہ اور بس آپ دیکھ لیجئے کیا کیا ہیں کچھ اس کے اندر تھے جو آج پہنے تھے بچوں کو پھر بچوں نے چینج کر لیے تھے تو یہ سب کچھ ممی لے کے آگئی تھی اور بھائی سے مزاک چل رہی تھی کیا چاہیے تمہیں اللہ اللہ تمہیں تو بس اثر کا ٹائم ہو گیا تھا حسی مزاک سب کچھ بچوں کے ساتھ دے دیا تھا بچوں کو ان کے گفٹس وغیرہ وہ پھر چینج کرنے کے لیے چلے گئے تھے میں نے ممی سے کہا کہ ممی مجھے کچھ پڑوس میں بھی بھیجوانا ہے تو مجھے میرے ساتھ ہلک پر آ دیجئے تو ممی نے کہا ہاں بلکل کیوں نہیں ممی کہا تو پاگول ہو گیا ہے تو خیر ممی اسی کواب وغیرہ ہارپ ڈن کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی اور بس اس کا میں بیٹر تیار کر رہی تھی میں نے سوچا کہ میں تب ہی کر لوں گی ممی نے کہا کہ نہیں تھوڑی دیر پہلے کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ پھول جائے جو بیسن وغیرہ ہوتا ہے تو میں نے بیسن لے لیا تھا اور اس کے اندر میں نے چاول کاٹا حلدی نمک ملچ وغیرہ اور لسان ادرک کا پیس تو جی بس جتنا مطلب پرپریشن دکھائی گئی میں نے اتنا دکھا دیا اور آج کے ولوگ میں مجھے دکھانا تو ضرور تھا کہ میرے بچوں کا پہلا ہے کیونکہ میں ولوگنگ بھی کس لئے کر رہی ہوں کہ بعد میں جب ہم نہ رہیں ہمارے بچے کم سے کم اپنے بچوں کو دکھائیں کہ ہماری ممہ ولوگنگ کرتی تھی تمہاری دادی ولوگنگ کرتی تھی یا پھر جیسے ہم پہلے ایل بم میں اپنے فوٹوز وغیرہ رکھتے تھے ہماری پرانی ویڈیوز وغیرہ ہوتی تھی تو وہ بچوں کو یاد رہے بچے دکھائیں کہ دیکھو میرا پہلا روز ایسا تھا اور مطلب ابھی میں ایموشنل بھی ہو رہی ہوں اس لئے کیونکہ آج کا مجھے اپنا ولوگ مجھے آپ لوگ نہیں پتا بات مجھے پسند نہیں آرہا تھا کہ اس میں بہت ساری کمیاں تھیں اور جو میں چاہ رہی تھی جیسا ایکزیکیوٹ کرنا تھا وہ میں نہیں کر پائے بٹ پھر بھی میں نے یہ اپلوڈ کیا اس لئے تاکہ بچے آنے والے ٹائم میں جب وہ بوڑ ہو جائیں تو وہ دیکھ سکے کہ ہماری ممہ نے ہمارے لئے کیا کر رہا تھا اور تو جی میں نے تھوڑا سا فاؤس ڈے لیا تھا کیونکہ مجھے رونا آگیا تھا اور خیر کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور یہ ہو گیا تھا ہمارے افتار کا ٹائم اور جیسا مجھے کرنا تھا وہ میں نہیں کر پائی شوٹ اور میرا دل کو بڑا وجیب سا لگ رہا ہے اور بس روزے کا بلکل سائرن ہو گیا تھا اور ان کی دادی کو بولا تھا ہاں خجور کلاؤ اور ہم نے تو اپنی دادی کی بات سن لی بٹ آرش کو پانی چاہیے پانی چاہیے اس نے بینا دعا پڑے بینا کسی اس کے جلدی سے پانی بیڑیا ابھی سات سال چھوٹ آئی اور اس کو اتنی عادت بھی نہیں تو الحمدلللہ روزہ وغیرہ رکھ لیا تھا زیادہ پرشان نہیں کیا تھا اور اور جی بس یہ میں دوبارہ سے بنا رہی تھی فروٹ سیلیڈ آئی سکریم اور میں آپ کو تاقید کروں گی اس بات کی اگر آپ کوئی فروٹ سیلیڈ بنائیں تو صرف مینگو آئی سکریم میں بنائیے گا کیونکہ میں نے بتایا تھا میرے ہزبین پوچھا تھے کون سا فلیور لے بٹر سکوچ وغیرہ کچھ لے کے آ گئے تھے اور مجھے تو بلکل بھی اچھی نہیں لگی مجھے نہیں اچھی لگی اور میں آپ کو بولوں گی کہ وہ ٹیسٹ جو ایک اوثنٹک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ہوسی میں ہی ملے گا مہنگو آئیس کریم مانگائی اور اس کے اندر فروٹ کے اندر صرف بنانا پپایا آپ کٹ کے جی اور گریپ کر لی جا اور اس کے اندر آپ کشمش اور بادام ڈالنے صرف یہ دو ڈرائی فروٹ ڈالی کشمش اور بادام بہت اچھا لگے گا بس ہماری افتاری بغیرہ ہو گئی تھی بچے تو آئس کریم پر لگے ہو گئی تھے دونوں بچے تو بس افتاری کے باد کھانے بغیرہ سے بھی ہم فارغ ہو گئے تھے جن کی میں ویڈیو نہیں بنا پائی بھر بھی میں نے سوچا کہ میں ایک پلیٹ بنا ہوں اور آپ دکھاؤں کی کھانے میں کیا تھا تو بس یہ کواب بٹر نان انین کھیرہ اور یہ بٹر چکن تھا اور بس آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا مجھے ضرور سے بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ایسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ